اللہ تعالیٰ نازل کرنے سے جب اللہ نے یہ کہا ہم نے ذکر کو نازل کیا وہ ذکر کی جس میں دلوں کا اتمنان اور سکون ہے تو اس سے ایک بات تو یہ سمجھائی کہ اللہ نے نازل کیا ہے اور نازل بھی آسمانوں سے کیا ہے اللہ تعالیٰ کا بلندیوں پر ہونا اس کا عقیدہ اس کا اس بات ہے ساتھ میں ایک تو یہ دوسرے نمہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا تو مطلب کیا ہے کہ یہ ذکر ہے کچھ تعلیمات ہیں زندگی گزارنے کی کچھ اصول و ذوابط ہیں یہ دو باتیں معلوم ہوگی لیکن تیسری ایک اور چیز بھی اس آیت میں اور اس طرح کی تمام آیات میں ہے وہ کیا کہ اللہ نے نازل کیا ذکر ہے تعلیمات ہیں کچھ اصول و ذوابط ہیں لیکن نازل کس پر کیا کیا زمین پر نازل کر دیا ہر بندہ جہاں سے چاہے اٹھا لے کہاں نازل کیا علاقل بک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کے دل پر تو اللہ نے اس ذکر کو جوڑا کس کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان پر نازل کیا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس ذکر کو جس چیز کے ساتھ جوڑایا اس ذکر کا جو مرکز قرار دیا جس چیز کی مرکزیت ایک مومن اور مسلم کی زندگی میں اپنے گھر سے زیادہ ہونی چاہیے جو کہ آج کھو چکی ختم ہو چکی وہ کیا چیز ہے وہ ہے مسجد بیوت اذن الله ان ترفع ویذکر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال